درگ کے رسمڑہ استیت رائیپور سٹیل پلانٹ میں ہوئے بلاسٹ سے ایک مزدور کی ہوئی موت تو وہیں دو مزدور بری طرح جلسے درگ کے رسمڑہ ادیوگی شیطر میں استیت رائیپور سٹیل پلانٹ میں رویوار کے صبح بڑا حادثہ ہو گیا پلانٹ میں ہوئے بلاسٹ کے قارن کار کر رہے مزدور بری طرح جھلس گئے بتادے کی حاصل میں ایک مزدور کی موقع پر ہی موت بھی ہو گئی ہے وہی دو مزدور بری طرح سے جھلس گئے ہیں جنہیں آنان پانن میں سکٹرنہ ہسپتال داخل کرائے گیا بتا دے کہ جس سے میں بلاسٹ ہوا وہاں کئی مزدور کام پر رہے تھے آگ کی چپیٹ میں آنے سے ایک مزدور کی موقع پر موت ہو گئی وہی دو مزدور بری طرح سے جھلسے بتائے گئے ہیں کئی مزدور اور بھی گھائل ہوئے ہیں سبھی کا علاج سکٹرنہ ہسپیٹل میں چل بھی رہا ہے ریوار کو فیکٹری بنتھی پربندھن بھی نہیں آیا تھا اس کے بعد بھی اندر لوہا پگھلانے کا کام چل رہا تھا وہاں سو سے ادھک مزدور کام کر رہے تھے اسی دوران اچانک بھٹی میں بلاسٹ ہو گیا اس سے وہاں کرین آپریٹ کرنے والے مزدور کے اوپر گرم لوہا چٹک کر آگیرہ اس سے اس کے موقع پر ہی موت ہو گئی اس کی پہچان کھیم ڈال ساہو نیوازی گنیاری کے روپ میں کی گئی ہے وہیں ایک مزدور دیوین کمار ساہو پچاس پرتیشت سے ادھک جھولت گیا ہے ایک انی مزدور کا پیٹ ٹوڑا ہے گھائلوں کو تورن سکٹرنہ ہسپیٹل لے جائے گیا فیکٹری میں بلاسٹ کیسے ہوا اس کی جانکاری ابھی تک کسی کو نہیں مل پائی ہے اس معاملے میں انجورہ اور درگ پولیس موقع پر پہنچی کسی کو بھی فیکٹری کے اندر جانے سے روک لگا دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ جانچ کے بعد بھی بلاسٹ کے کارنوں کا پتہ چل پائے گا اس گھٹنا کے بعد بھی موقع پر نہیں پہنچا پربندھن جسے لے کر بڑا سوال اٹھنے لگا کہ اتنی بڑی گھٹنا ہو جانے کے بعد بھی پربندھن کا ایک بھی جمع دار آدمی موقع پر کیوں نہیں پہنچا پوری فیکٹری کو بند کر کے رکھا گیا ہے اندر صرف پولیس اور ایمبولنس کو جانے دیا جا رہا تھا اس موقع پر کمپنی کی پربندھن نے اپنی پتی کریا دی سچا یہ ہے کل رات کو گیارہ بچ کے پنتا دیس منٹ پہ ہماری کمپنی ریپل پارنسٹی لیمٹر میں بیس ٹرم کی بھٹی بلاسٹ میں جس میں تین لوگ جھوٹسے ہیں جس میں دو جلے ہیں جس میں ایک کی بیعت ہو گئی ہے اور جو سیکنڈ پرسن ہے وہ 50 پرسنٹ ابھی سیکٹر نائن ہوسپیٹل سے خبر آ رہی ہے جس میں وہ جھوٹسے ہیں جلے ہوئے ہیں جن کی ڈیت ہوئی ہے وہ کونٹیکٹر کرمچاری ہے پرنک ایسوسیٹ سے اور ای ایس ای میں کورڑ ہے اس کے باوجود کمپنی نے پندرہ لاکھ روپے کا چیک اور پچاس ہزار پہ دھندراتسی ان کو دی گئی ہے پوری کمپنی پریبار کے ساتھ کھڑی ہے جو بھی سائتہ ہوگی پوری کمپنی ان کے ساتھ ہمیشہ رہی سیکنڈ جو جھوٹسے اس کا ایلاج آپ لوگ کروا رہے ہیں سیکنڈ جو جھوٹسے سیکنڈ نائی ہوسپیٹل میں ان کے ایلاج چل رہے ہیں اور جن کے پاہ میں چھوٹا فیکچر ہے ان کا ایرگیم ہوسپیٹل میں ہوسپیٹل میں ایلاج چل رہے ہیں اور سب ہی کو ہر ایک چیز کی سائتہ دی جائے ہیں جو اپاوڈلے پروندھن کمپنی ساتھ نہیں تھا ایسا وہاں پر کوئی نہیں تھا ایسا کچھ نہیں ہمارے ہاں پر ہر سم ایمولین ستینات رہتی ہے ساتھ ستر آگیوں کی سیکیورٹی ٹیم ہے سیفٹی ان چارج ہے ایمیجیٹ جیسی حادثے کا پتہ چلا سبھی لوگوں کو تتکاز ہوسپیٹل دیکھے لے جائے گئے موسیقی کہ کسی پارجن چلا ہے ہم کو کیا چاہے بھئی ہے اس کو کم سے ہم جانتے ہیں یہ لابا میں صحیح ہوتے چیئے ہوتے چیئے ہوتے چیئے ہوتے ان کو جیند کی کہ جیون کے لئے چیئے پرواہ رہے ہیں بیوی اس کے بچے ہیں ان کے جیو کو پارجن کے لئے جو بھی کر سکتے ہیں وہ چیئے اس کا موائے ایک لڑکا جو ہے جو خطا موائے والے جو کرن چلا رہا تھا وہ خطا موائے اور ایک لڑکے کا پیر کٹا ہوا ہے پیر ایک چار ہوا ہے اور ایک کتم ہوا ہے گنیاری کا ڈرینڈ ایس این نیوز کے لیے درگس نصیب فاروق کی ریپورٹ